دوستو آج کی ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ نئے گھر کے اندر بیجلی کی انڈرگرانڈ وائرنگ کیسے کی جاتی ہے لائٹر کے لیے ہمیں کون سی وائر استعمال کرنے چاہیے اور پاور دینے کے لیے ہمیں کس سائز کی وائر کا انتخاب کرنا چاہیے سب ہی جانیں گے آج کی ویڈیو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے نام عدیل عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں ایو ڈی الیکٹر یوٹیوب چینل پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم موجود ہیں ایک تین مرلہ مکان کے اندر جس کے اندر ہم نے بیجلی کی مکمل وائرنگ کا کام کرنا ہے تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مکان کے اندر ہمارے پاس تین روم ہیں اور ایک حال ہے اور اس کے ساتھ ہی دو بات روم ہیں اور ایک حال کے اندر ہی ہمارے پاس کچن ہے تو یہ سارا وائرنگ کا سیٹ ٹائپ ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے جی دوستو تو یہ ہمارا پہلا کمرہ ہے جس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ چھت میں ہمارے پاس ایک سیلنگ فین کا پوائنٹ ہے اور چار ادر لائٹنگ کے پوائنٹ ہیں اسی طریقے سے تینوں دیوارے کے اوپر بھی ہمارے پاس ایک ایک لائٹنگ کا پوائنٹ ہے اور روم کو جو بورڈ ہے وہ ہمارے پاس ایک ہے جس کے اندر ہم نے ان سب بھی لائٹ کی وائر کو لانا ہے دوسری روم کی بات کی جائے دوستو تو یہاں بھی ہمارے پاس چھت کے اندر ایک پنکھا اور چار لائٹنگ کے پوائنٹ ہے اور اس طریقے سے جو کمری کا بورڈ ہے وہ یہ ہے جس کے اندر ہم نے یہاں پر بھی سب بھی لائٹ کی وائر کو اس کے اندر پہنچا دینا ہے تو انشاءاللہ آگے چال کے میں آپ کو وائرنگ کا مکمل طریقہ کار بتاؤں گا کہ کس طریقے سے وائر ڈالنی ہے کون سی وائر کہاں پر ڈالنی ہے لائٹنگ کے لئے کون سی وائر ڈالنی ہے اور مین کنیکشن کے لئے ہم نے کون سی وائر ڈالنی ہے تو ویڈیو میں آپ نے ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے انشاءاللہ مکمل وائرنگ کا طریقہ کار آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چھت میں ہمارے پاس چار لائٹنگ کے پوائنٹ ہیں اور ایک ادر سیلنگ فین کا پوائنٹ ہے تو جو سب سے پہلے ہم نے وائرنگ سٹار کرنا ہوتی ہے وہ ہم نے سیلنگ فین سے سٹار کرنا ہوتی ہے دوستو تو ہر لائٹ کے لئے ہم نے جو وائر ڈالنی ہے وہ ہم نے اس فین بکس کے اندر سے ڈالنی ہے کیونکہ ہمارے جو لائٹنگ کی پائپ ہے وہ اس فین بکس کے اندر سے جا رہے ہوتی ہیں تو فین بکس کے اندر سے ہم نے ہر لائٹنگ کے لئے دو دو وائر کو اس کے اندر سے گزارنا ہوتا ہے تو یہاں سے لے کر ہر کمرے کو جو ہمارے پاس مین بورڈ ہوتا ہے وہاں تا ہم جو وائر استعمال کرتے ہیں وہ ہم 2.5 mm کا یعنی کہ 729 کا وائر استعمال کرتے ہیں یہ ہمارے پاس فیس وائر ہے اور اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس ایک نیوٹل ہوتا ہے تو اس طرح سے ہمارے پاس یہ دونوں مین وائریں ڈی پی سے بورڈ تک جاتی ہیں لائٹوں اور پنکوں کے لئے ہم جو وائر کا استعمال کرتے ہیں وہ ڈی ڈی ایم ایم یعنی کہ 329 کی وائر کا استعمال کرتے ہیں کیونکہ اس کے اندر سے ہم نے صرف لائٹ اور پنکوں کو ہی کنٹرول کرنا ہوتا ہے تو اس لئے ہم لائٹنگ اور پنکوں کے لئے ڈی ڈی ایم ایم یعنی کہ 329 کا وائری استعمال میں لاتے ہیں جی دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فین بس کے اندر سے ہم نے ہر لائٹ کے اندر دو دو وائر کو پہنچا دیا ہے تو چھت کے اندر ہمارے پاس چار لائٹنگ کے پوائنٹ تھے تو سبی کے اندر ہم نے دو دو وائر کو اس کے اندر سے گزار دیا ہے کل ملا کے دوستو اب ہمارے پاس جو ریڈ وائر ہیں یہ آٹھ ہیں جن میں سے چار چھت کے اندر جو لائٹنگ ہیں اس کی ہیں تین دیواروں کے اندر ہیں ایک سیلین فین کی ہے اور ان سبی کی جو ہم نے نیوٹل نکالیا ہے وہ ہم نے دو نیوٹل نکالی ہیں تو کل ملا کہ اب ہمارے پاس یہ دس وائر بین چکی ہیں تو ان دس وائر کو اب ہم نے کمرے کے بورڈ تک پہنچانا ہے تو کمرے کے بورڈ تک پہنچانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس فین باکس کے اندر سے ہمارا پیپ سیدھا بورڈ کے اندر جا رہا ہوتا ہے جو کہ یہاں سے ہوتا ہے اس وقت اس بورڈ کے اندر چل جائے گا تو اب ہم نے سبھی وائر کو اس بورٹ کے اندر پہنچا دینا ہے جی دوستو تو اس کمری کی سبھی وائر کو ہم نے اس بورٹ تک پہنچا دییا ہے تو اس طریقے سے ہماری جو کمری کی وائرنگ ہے وہ بالکل کمپلیٹ ہو چکی ہے تو اب دوسری روم کی جانب چلتے ہیں وہاں پر دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ہم نے وائرنگ کو کس طریقے سے سیٹ اپ کرنا ہے تو یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھت کے اندر ہمارے پاس چار لائٹنگ اور ایک سیلی فین کا پوائنٹ ہے اور اس کے ساتھ ہمارے پاس ایک سٹور ہے اس کے اندر بھی ہمارے پاس لائٹنگ ہے اور دواروں پر بھی ہمارے پاس تین لائٹنگ کے پوائنٹ ہے تو دوستو یہاں پر ہمارے جو لائٹنگ ہے وہ زیادہ ہے تو ہم نے کچھ اس طریقے سے ترتیب دینا ہے کہ وہاں پر ہم نے دو دو لائٹ کو ایک ہی بٹن کے ساتھ آن آف کرنا ہوگا دوستو تو جس طریقے سے ہم نے پہلے روم کے اندر وائریں کو کمپلیٹ کیا تھا سیم اس طریقے سے یہاں پر بھی فین بس کے اندر ہم نے سبی وائر کو پہنچا دیا ہے اب یہاں سے ہم نے بورڈ کے اندر وائر کو پہنچانا ہے تو یہاں سے ہم سٹیل وائر کو اس کے اندر ڈالیں گے اور یہاں سے سٹیل وائر ڈال کر اس کا جو دوسرا سر ہوگا وہ فین بس کے اندر ہم نے پہنچا دینا ہے تو اب ان صبی وائر کو ہم نے سٹیل وائر کے ساتھ باندھنا ہے سٹیل وائر کے ایک سرے پر یہ کنڈی بنی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ وائر کو اچھی طریقہ سے باندھ دینا ہے تاکہ کسی قسم کی کچاو کی دوران وائر لوز نہ ہو تو یہ ہم نے وائر کو اس کے ساتھ باندھ دیے اب اس کی اوپر اچھی طریقہ سے سلوشن ٹیپ کر دینی ہے تو ان صبی وائر کو سٹیل وائر کی مجدس تے آج تا آج تا کھیندے جائیں گے تو بلکل آسانی قصہ یا بورڈ تک پہنچ جائیں گی دوستو کیونکہ اس کے اندر ہم نے ایک انچ کا پائپ رکھا ہے جو کہ ہمارا بورڈ تک جا رہا ہے تو اس لیے ہمیں کسی قسم کا کوئی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا دوستو تو جوائنٹ باکس ہماری سبی وائر پہنچ چکے ہیں یہاں پر بھی ہم نے ایک لائٹنگ کا پوائنٹ دینے ہیں اب اس کے ساتھ ہم نے تین انتیس کے ایک اور وائٹ بندنی ہے پھر اس کو بھی نیچے بورڈ کے اندر پہنچا دیں اور فین باکس کے اندر جتنے ہمارے نیوٹرل کی جوڑ ہیں ان کو ہم لگا لیں گے تو اس طریقہ کار کو اپناتے ہوئے دوستو ہم نے گھر کی ساری وائرنگ کو مکمل کر لیا ہے ڈی پی تک جتنی بھی ہماری مین وائر تھی وہ بلکل آسانی کے ساتھ پہنچ چکی ہیں دوستو تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جس میں ہم نے مکمل وائرنگ کا جو طریقہ کار تھا وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو میں آپ نے یہ جان لیا ہوگا کہ گھارے کے اندر بیلی کے انڈرگراؤنٹ تارے کس طریقے سے ڈالی جاتی ہیں دوستو اس کے باوجود اگر آپ کی ذہن میں کسی قسم کو سوال ہو تو آپ کمیٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور کمیٹس میں یہ ضرور بتائی گا کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی تمام آنے والے نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ جیسے یہ میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو سب سے پہلے آپ وہ ویڈیو دیکھ سکیں انشاءاللہ نیکس بھی آپ کو ایس طرح کی ویڈیو دیکھنے کو ملتی رہیں گی دوستوں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھی گا تب تک کے لیے اللہ حافظ